اب بھائیوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں سم ٹائم بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں سم ٹائم بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ دو انسان ہیں رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلیہ وصحبی اجمعین اما بعد فاؤد باللہ اسمیل علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد انکا مابارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید و بشاہ لی صدری ویسلی امری وحلال اگدتا من لسانی افقہ و قولی محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے خاص طور پر جو بھائیوں کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں خاندان قبیلہ اور کمبہ یہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور ایک خاندان ایک فیملی کے اندر جہاں پر میاں بیوی کا رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جہاں پر والدین کا رشتہ اولاد کے لیے اولاد کا رشتہ والدین کے لیے اس کی اندر خاص اللہ تعالی نے عزت رکھی ہے تقریم رکھی ہے ان کے حقوق رکھے ہیں اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے آپس میں رشتے ہیں پھر بھائیوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بڑا ایک اہم تعلق ہے اور اس کے حوالے سے میں آج گفتور کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے دیکھیں ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے حابیل اور قابیل کا قرآن کہتا ہے کہ دستور یہ تھا کہ جو ایک وقت میں پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے بچے یعنی اگر صبح کے وقت میں پیدا ہوئے تو وہ جو ایک وقت میں پیدا ہوئے وہ بہن بھائی کہلاتے تھے اور جو دوسرے وقت میں پیدا ہوئے یعنی شام کے وقت میں پیدا ہوئے یعنی دوسرے وقت میں پیدا ہوئے یعنی دوسرے دن پیدا ہوئے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے اور اصول یہ تھا کہ ان کی شریعت کے اندر کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا تھا وہ بہن بھائی ہوتے تھے اور جو دوسرے وقت میں پیدا ہوتے تھے ان کا رشتہ ہو سکتا تھا ان کی شریعت میں تو اصول کے مطابق حابیل جو تھا جس سے اس کا رشتہ ہونا تھا اور قابیل کی وہ بہن تھی اب قابیل نے جو ہے وہ مطالبہ کیا میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئے جو رشتہ میں اس کی بہن تھی کہ میرا نکاح اس کے ساتھ ہو تو اس شریعت کے اندر یہ بات جائز نہیں تھی تو اس نے جو ہے وہ زد کی کہ نہیں میں نے اسی سے شادی کرنی ہے تو لہذا ان دونوں کو کہا گیا کہ بھئی اب اپنی قربانی پیش کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو لہذا دونوں نے قربانی پیش کی حابیل نے بھی قابیل نے بھی لہذا اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو اب یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ بھئی اب یہ اللہ کی طرف سے بات تیہ شدہ ہے تو اب قرآن کہتا ہے ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالی منتقیم کی قبول کرتا ہے تو ہونہ یہ چاہیے تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا تو قابیل جو ہے اس پر صبر کرتا لیکن اس نے کیا کیا اس نے اور زیادہ حسد سے بغز سے نفرت سے اور دشمنی سے کام لیتے ہوئے ارادہ کیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے لہذا اللہ تو جب اس نے ہاتھ بڑھایا قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے لئے تو حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تم قتل کرو کہ تم نے جو میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے مجھے قتل کرنے کے لئے لیکن میں جو ہے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تو میں قتل کرنے کے لئے کیوں کہ بھئی یہ تو گناہ کا کام ہے چاہے تم مجھ پہ ظلم کرو لیکن میں جو ہے وہ کیا کروں گا سبر کروں گا لہذا ناظرین اب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اب دیکھیں یہ دونوں بھائی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں ان کا واقعہ بیان کر دیا اب بھائیوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں سمٹائم بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں سمٹائم بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ دو انسان ہیں اور سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بھائی ایک چیز کو چاہتے ہیں سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بھائی ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں سمٹائم بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دونوں بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کا اللہ تعالی نے تذکرہ کر دیا ایک قابیل ہے جو کہ بڑا ہے ایک حابیل ہے جو کہ چھوٹا ہے اب دیکھیں بڑا کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تمہیں ماروں گا میں تمہیں قتل کروں گا تو چھوٹا کہتا ہے ٹھیک ہے تم کرو قتل تم ہی گناہگار ہوگے میں نہیں چاہتا کہ میں اس گناہ کے اندر ملوث ہوں اور ٹھیک ہے تم ظالم بنو تمہیں ظالم بننا مبارک ہو میں مظلوم بننے کے لئے تیار ہوں دیکھیں اس کے اندر بڑا ایک خوبصورت پیغام دیا اس چھوٹے بھائی نے یعنی حابیل نے وہ کیا کہ اگر بڑا بھائی زیادتی پہ اتر آئے بڑا بھائی اگر ظلم کرنے پہ اتر آئے اگر جو ہے وہ نائنصافی کرنے پہ اتر آئے یا وہ اور کسی قسم کا تشدد پہ اتر آئے فیزیکل تشدد پہ اتر آئے تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ سبر کریں وہ سبر کریں اور جیسے کہ حابیل نے کیا اور برداشت کریں تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی جو ہے پھر اس کو جو مقام اتا فرمائیں گے اس کو جو فضیلت اتا فرمائیں گے اس کے سبر کی وجہ سے اس کی برداشت کی وجہ سے اور جو عجر اتا فرمائیں گے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا دیکھیں قابیل جتنے بھی قتل ہوں گے دنیا کے اندر ساروں کا گناہ قابیل کے خاتے میں جائے گا اور جتنے بھی ظلم ہوں گے ان سارے ظلموں کا خاتہ جو ہے وہ قابیل سے جا کر ملتا ہے اور جتنے بھی مظلوم ہیں اور جتنے بھی برداشت کرنے والے ہیں سبر کرنے والے ہیں اور بڑے بھائی کا احترام کرنے والے ہیں ان کا جتنا بھی عجر ہوگا سب لکھا جائے گا کس کے خاتے میں حابیل کے خاتے میں تو یہاں پہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے انہیں کہا ٹھیک ہے تم نے مارنا ہے مارو میں نہیں ماروں گا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ناظرین اگر بڑا بھائی ظلم پہ اتراتا ہے تو چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے چھوٹا بھائی اس سے زیادہ ظالم ہو جاتا ہے چھوٹا بھائی جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ بڑے بھائی نے اگر ہاتھ اٹھا ہے تو چھوٹا بھی اٹھاتا ہے تو لہذا چھوٹے کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے سبر کرے بڑے کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ظلم نہ کرے وہ بھی انصاف سے کام لے تو لہذا آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے عبرت بنا دی اللہ تعالی نے مثال کو بنا دیا قرآن میں اللہ تعالی نے تذکرہ کر دیا قیامت تک کے لئے تذکرہ ہوگا قابل کا تذکرہ ہوگا کہ وہ ایک قاتل تھا حابل کا تذکرہ ہوگا وہ ایک مقتول تھا قابل کا تذکرہ ہوگا کہ اس نے اللہ کے قانون کو بھی نہیں مانا اور اس نے اس وقت کی شریعت کو بھی نہیں مانا اور اس نے جب جو فیصلہ جس چیز پہ دیا گیا تھا کہ بھئی قربانی پیش کرو اس فیصلے کو بھی نہیں مانا تو یہ ساری چیزیں اس کے خاتے میں ہیں اور حابیل کے خاتے میں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیا اب جب بھی تذکرہ ہوتا ہے ہم تذکرہ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول کو فرمایا قرآن نے پڑھ کے وَطْلُ عَلِهِمْنَا بَابْنَئِ آدَمَا بِالْحَقْ کہ آپ آدم کی دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کر دیں اب دیکھیں جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے حابیل بننا ہے یا قابیل بننا ہے کیا ہم نے ظالم بننا ہے یا مظلوم بننا ہے تو اس سے انسان کو مسلمان کو یہ نصیت ملتی ہے کہ وہ مظلوم بن جائے ظالم نہ بنے وہ صبر کرنے والا بن جائے برداشت کرنے والا بن جائے اور وہ اپنے بڑے بھائی کا احترام کرنے والا بن جائے یہ نہ ہو کہ وہ بڑے بھائی کو ڈس رسپیکٹ کرنے والا بن جائے اس کے بے احترامی کرنے والا بنے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اب ان کو اپنے بھائی سے کیا حسد تھا کہ جی یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے جو یوسف ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت ساری یوسف کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے اب یوسف کیونکہ چھوٹا ہے تو اب کیا ہے کہ جو بڑے بھائی ہیں ان ساروں کو یوسف سے کیا ہو گیا حسد ہو گئی اور انہوں نے کیا کیا کہ پلان کیا کہ بھئی یوسف کو لے جا کے ہم جو ہے کہیں پھینک دیتے ہیں اور والد کو کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو لہذا انہوں نے ایسی کیا اور لے جا کر ایک غیابت الجب قرآن کہتا ہے غیابت الجبی یعنی ایک ایسا کوئن جو ختم ہو چکا تھا سوک چکا تھا اس کے اندر پھینک دیا اب دیکھیں اس کے اندر جو پھینکا ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ بھئی کس لیے پھینکا تھا مرنے کے لیے پھینکا تھا نا اس کوئن کے اندر کیسے ایک بچہ سروائیو کر سکتا ہے اور کس طرح سے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک بھائی کا مشورہ تھا کہ یار قتل نہ کرو اس کو پھینک دو اگر اس کی قسمت میں زندگی ہوگی تو کوئی پانی کے لیے جب ڈول دالے گا سمجھے گا اس میں پانی ہے تو یہ بچہ بچ جائے گا اگر قسمت میں زندگی ہوگی اگر نہیں ہوگی تو یہ خود ہی جو ہے وہ پیاس میں اور اس کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جائے گا لہذا دیکھیں کتنا بڑا ظلم کہ اپنے چھوڑے بھائی کو لے جا کر صرف اس بات پر کہ اگر ہم بھائی کو ہٹا دیتے ہیں والد کی نظروں سے اور قتل کر دیتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں تو والد کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی اور انہوں نے اپنے ہی ذہن میں یہ بات سوچی کہ والد کی توجہ ہمیں جب ملے گی جب یوسف کو سامنے سے ہٹائیں گے تو لہذا انہوں نے ایسے ہی کیا اب دیکھیں کہ والد کی توجہ کیا ملنی کہ والد کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کا جو رشتہ بنایا ہے نا اور اس رشتے کے اندر جو محبت رکھی ہے پورے کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو محبت سارے والدین والد اور بچوں میں جو تقسیم کی وہ سب کا سب سے زیادہ جو حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ حضرت یعقوب کو اور ان کے بیٹے حضرت یوسف میں یعنی ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہو سکتی ہے ایسی محبت یعنی پوری ہسٹری کے اندر کسی کو نہیں ہوئی جیسے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سوئی اور جب آتا ہے نا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ دونوں اتنا روئے مل کر کہ زمین و آسمان کے فرشتے بھی دھڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئے یہ کہ یعنی اتنی محبت تھی حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف سے تو لہذا آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ توجہ حاصل کرنے کے لئے ظلم کیا لیکن توجہ کیا حاصل ہونی تھی والد کی توجہ بھی حاصل نہیں ہوئی بلکہ والد غمگین ہو گیا اور والد ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر کے روتے تھے اور ان کو پورا یقین تھا کہ میرا بچہ مجھے ایک دن ملے گا اور جو ہے وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو لہذا یوسف پہ بھی ظلم کیا اور والد پہ بھی ظلم کیا اور صرف یہ سوچ کے کہ یوسف نہیں ہوگا تو والد کی محبت ہمیں حاصل ہوگی تو یہ کوئی محبت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی اولاد ہوتی ہیں کسی کے چار بچے ہیں چھے بچے ہیں آٹھ بچے ہیں تو قدرتی طور پر والدین کو کسی ایک بچے سے زیادہ لگا ہوگا عام طور پر یا تو بڑے بیٹے سے زیادہ لگا ہوتا ہے یا بڑے بچے سے زیادہ لگا ہوتا ہے یا چھوٹے سے ہوتا ہے یہ سب سے چھوٹے بچی سے ہوتا ہے یا بچے سے ہوتا ہے یہ ایک فطری سی بات ہے یا کسی ایک بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ جہلیسی کریں وہ حسد کریں اور وہ اس بچے کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیں بلکہ ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر والد والدہ کسی ایک بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اگر وہ اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر تو یہ والدین کا قصور ہے کہ والدین انصاف سے کام نہ لے لیں لیکن والدین کا چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لیں یہاں پہ تو حضرت یاقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان سے تو یہ بات بائید ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں میں ظلم کرتے ہوں اپنے بچوں میں نائنصافی کریں ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہے کہ یوسف چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے وہ محبت کرتے تھے زیادہ محبت کرتے تھے اب اس پر بڑے بھائیوں کو سوچنا چاہیے اور بہن بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کوئی بات نہیں کہ بھئی اگر والد ہے اس کی محبت اس کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ بھی اس کی محبت میں شامل ہو جائیں اور اپنے والد کے ساتھ مل کے اس بچے سے اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کریں تو ان کو یہ کرنا چاہیے اور محبت حاصل کرنے کا طریقے کار یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے یا اس پر ظلم کیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے تو اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ غلط طریقے کار اختیار کیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے والد کو غمگین کر دیا زیادہ غمگین کر دیا اور والد کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ توجہ بھی حاصل نہیں ہوئی تو لہذا کیونکہ غلط طریقہ تھا اب دیکھیں یہ طرز عمل تھا ان کا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے اٹھایا آپ سورہ یوسف پڑھیں اور کہاں سے ہوتے ہوئے آپ کو عزیز مصر بنا دیا اور آپ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے فانائنس منسٹر بن گئے عزیز مصر ایک بہت بڑا عدہ ہوتا تھا بادشاہ تو کوئی وہ دوسرا تھا لیکن یہ عزیز مصر تھے عزیز مصر اس زمانے میں جیسے آج کل کے زمانے میں وزیر آزم ہو گئے اب اللہ نے کیسا نظام چلایا کہ وہ بھائی جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اندھے کوئے میں پھینکا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اب وہ چھوٹا بھائی بڑا ہو چکا ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس دولت ہے اس کے پاس فوج ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اپنے بھائیوں سے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے انتو متولاقہ تم سب جو ہے آج تمہیں معافی ہے لا تصریفہ علیکم اليوم آج کی دن تم پر کسی قسم کا کوئی پکڑ نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں تم میرے بھائی ہو میں تمہیں معاف کرتا ہوں دیکھیں کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی جو ہے وہ زیادتی کی کہ باپ سے جدا کیا اندھے کوئے میں پھینکا پورا بچپن انہوں نے کیسے گزارا تو اتنے بڑے ظلم کو بھائی نے کیا کیا معاف کر دیا دیکھیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بھائی ظلم کریں زیادتی کریں اور اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں حالات زمانہ کے تحت تغیرات وقت کے تحت جو ہے کسی ایک بھائی کو جو مظلوم تھا اس کو اللہ نے طاقت دے دی اللہ نے اس کو اختیار دے دیا تو اب اس کو کیا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے نہ کہ وہ بدلہ لے نہ کہ وہ اور ظلم کرے اور زیادتی کرے اور جو ہے تانے دے بہتر کیا ہے اسوہ کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے اس کو معاف کرو وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں جب انسان کے پاس اختیار ہو طاقت ہو بدلہ لینے کی پوری قوت ہو اور اس وقت میں وہ معاف کرتا ہے تو یہ بہت بڑی وصف کی بات ہے یہ بہت بڑے عالی اخلاق کی بات ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو لہذا چاہیے کہ اگر بھائیوں نے ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے اور اس قسم کے حالات ہیں دیکھیں آپ میں سے ہزاروں لوگ اس پرگرام کو دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سارے جو میرے جو ویورز ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ یہ ایشو ہوئے ہوں گے جن کے بھائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہوگا بڑے بھائی نے کیا ہوگا چھوڑے بھائی نے کیا ہوگا زیادتیاں کی ہوگی اور نائنصافی کی ہوگی اور مال کھا لیا ہوگا جہداد پر قبضہ کر لیا ہوگا رشتوں کے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں خرابی ہوئی ہوگی تو اب ان کے لیے عصوہ ہے یا آپ یوسف علیہ السلام کے عصوے کو اختیار کریں یا ان کے بھائیوں والا لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو کام کیا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام یہ کام ہے بڑا یہ کام ہے اصل میں کرنے کا اب دیکھیں اللہ تعالی نے کس طریقے سے یہ مثال بیان کی اب تیسرا جو دو بھائیوں کی جو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر جو پوری تاریخ بیان کی ہے سیرت بیان کی ہے وہ ہیں حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام اب دیکھیں حضرت حارون علیہ السلام بھائی ہیں حضرت موسی علیہ السلام کے اور یہ دونوں بھائی حضرت موسی علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہمیشہ اپنے بھائی کے لئے دعا مانگتے ہیں یعنی اللہ سے اتنی دعا مانگی کہ اپنے بھائی کو جو ہے نبی اللہ کا نبی بنوا لیا یعنی مانگ مانگ کر اور جو دعا آپ حضرات سنتے ہیں جو میں اکثر خدبے میں پڑھتا ہوں کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاغدت من لسانی افقہ قولی وجعل لی وزیرم من آلی حارون اخشدد بھی ازری واشرکو فی امری کہ حضرت کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو میرے سینے کو کھول دے میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے اور میرے جو اقوال ہیں اس کے اندر فہم پیدا کر لے اور میرا وزیر میرے خاندان میں سے پیدا کر دے اور حارون کے ذریعے سے مجھے طاقت عطا فرما اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بازو بنایا اور کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور کس طرح سے حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے چلتے رہے تو لہذا یہ بھی دو بھائی ہیں تو بھائی جو ہوتا ہے وہ بھائی کا بازو ہوتا ہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ ان خاندانوں نے ترقی کی جن میں بھائیوں میں آپس میں محبت ہو آپس میں اتفاق ہو آپس میں ایک دوسرے کا کا ظرف ہو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھی ہو آپ اٹھا کر دیکھ لیں میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں پاکستان کے اندر میں ہی صرف مثال دے رہا ہوں میاں برادران ہے میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب چودری برادران ہے چودری شجاد صاحب چودری پرویز علیہ صاحب پھر مولانا فضل عمان صاحب مولانا تاور عمان صاحب پھر اسی طریقے سے آپ اور زیادہ دیکھیں خسرو بختیار ہے اس کا بھائی ہے اسی طریقے سے آپ کو اکثر جو پولٹیکل فیملیز میں بھی وہی طاقتور ملیں گے جو بھائی آپس میں قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوں اسی طرح آپ بزنس جو گروپس ہیں ان کو دیکھ لیں وہ سارے گروپس آپ کو طاقتور ملیں گے جہاں پر بھائی آپس میں مل کر ایک دوسرے کا بازو بن کر ایک دوسرے کے پارٹنر بن کر جو ہے وہ کام کرتے ہوں گے اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پہ بھی ہوتا ہے برادرز کمپنی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے فلاں برادرز فلاں برادرز تو جو کمپنیاں جو کاروبار جو تجارت بھائی آپس میں مل کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں اب خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے خرابی دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں کے اندر یعنی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جیلیسی ہو جاتی ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے بھگز ہو جاتا ہے اور یہ یہ قلبی بیماریاں ہیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے اور بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے ایک دوسرے کا عدب احترام کرنا چاہیے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح رحمی کی مثال دی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کہتا ہے جو قطع تعلق کرتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں تو قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے اور بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور جو بیویاں ہوتی ہیں ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بھائی کی نفرت دوسرے بھائی کی دل میں ڈالیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ دونوں بھائیوں کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان آپس میں محبت کو پیدا کریں نہ کہ نفرتوں کو پیدا کریں اور بھائیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کی باتیں سن کر آپس کے تعلقات کو خراب مت کریں بچوں کی باتیں سن کر آپس کے تعلقات کو خراب مت کریں جہاں بتیجے اور چھوٹے جو ہے گھروں کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں جہاں پہ عورتوں کی انوالمنٹ ہو جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں پھر وہ خاندان بکھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اتفاق سے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین